انگلینڈ میں جاری کرکٹ ورلڈ کپ 2019 کے دوران پاکستان کرکٹ ٹیم کی ناکس کارکردگی کے بعد قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراس احمد اور ٹیم کے دیگر کھلاڑی سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر شدید تنقیت کی ضد میں ہیں ایونڈ میں پاکستان کی ٹیم اب تک صرف ایک ہی میچ جیتنے میں کامیاب ہوئی جو اس نے میزبان انگلینڈ کے خلاف جیتا اہم قومی ٹیم اسٹریلہ کے خلاف جیتی بازی ہار گئی جبکہ بھارت کے خلاف میچ میں ایک مرتبہ پھر قومی ٹیم دباؤ کا شکار ہو کر آؤٹ کلاس ہو گئی دو روز قبل ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں ایک شخص نے قومی ٹیم کے کپتان سرفراس احمد کو روکا اور ان کے ساتھ تصویر بنانے کی درخواست کی جسے قومی ٹیم کے کپتان نے قبول کر لیا بذکورہ شخص نے اس وقت سرفراس احمد کی تصویر نہیں بلکہ ایک ویڈیو بنائی جس میں وہ قومی ٹیم کے کپتان کو تضحیق امیز الفاظ سے پکا رہا تھا اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے سرفراس احمد نے اس شخص کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور سیدھا چلے گئے تاہم اس شخص نے ویڈیو کو سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد پاکستانی شائقین نے ویڈیو بنانے والے شخص پر شدید تنقید کی جبکہ سرفراس احمد کے ساتھ اظہار یک جہتی کیا پاکستانی اور بہترین شائقین سرفراس احمد کی حمایت میں سامنے آئے اور ان کی بہترین کارکردگی کا گنگ گانے لگے اور ٹیٹر پر پاکستان کو سرفراس سے پیار ہے اور ہم سرفراس کے ساتھ کھڑے ہیں ٹاپ ٹرنڈ بن گیا ایک شخص نے سرفراس احمد کی بطور کپتان کارکردگی کا حوالہ دیتے ہوئے ایک تصویر شائع کی جس میں انہوں نے انڈر نائنٹین وولڈ کپ دوہزار چھے چیمپینس ٹوافی دوہزار ستارہ اور پاکستان سوپر لیگ دوہزار انیس کی ٹوافی اٹھائی ہوئے دکھایا گیا وزیر اعظم عمران خان کی سابق بیوی رہام خان نے بھی اس کی مضمت کی اپکے بالی ووڈ سٹار رتیش دشمک نے ایک ٹویٹ کے جواب میں کہا کہ تاریخ میں کوئی نہ کوئی کپتان اہم ترین میچ ہارا ہے سرفراس احمد اس تضحیق کے حقدار نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ ہراسانی کا معاملہ ہے سرفراس احمد اپنے بچے کے ساتھ تھے دیگر پاکستانی اور بھارتی کرکٹ شائع کی نے بھی سرفراس احمد کے خلاف بد زبانی کی مضمت کی جبکہ اس لڑکے کی ایک اور ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں اس نے سرفراس احمد اور پورے پاکستان سے معافی مانگ لی ہے